جی آپ کا اس کے حوالے سے کیا گنا بھئی جو سلاب کے حوالے سے یہ جو سلاب آیا ہے ہماری جو میں ادھر کا مقامی ہوں ہماری تقریباً 35 اکڑ رکبہ ہے اور یہ میرے بڑے بھائی ہیں ان کا 100 اکڑ رکبہ ہے وہ سارا پانی سے سراب ہو گیا اور فصل کھڑی تھی وہ ساری کے ساری تباہ ہو گیا اس میں فصل کون کون سی بجائی کی تھی تل بجائی کی ہوئے تھے اور مکی بجائی کی ہوئی تھی اس کے ساتھ جو حلدی ہے وہ بھی بجائی کی ہوئی تھی منجی کی تیاری تھی اس کے حوالے سے ہماری مدد میں کوئی بھی نہیں آیا ہماری مدد میں حلقہ 189 میں مرکزی مسلم لیگ کے جوان آئے ہیں انہوں نے ادھر کیمپ لگایا ہے اور آگے جا کے جدھر پانی گیا ہوا ہے ادھر جا کے میڈیکل کیمپ کیے ہیں دعائیں فری دیئے ہیں ہمارے جانوروں کو دعائیں فری ٹیکے لگایا ہیں انہوں نے کوئی فیس ہم سے نہیں لی اور ادھر یہ کشتی مرکزی مسلم لیگ کی غالباً آج چھے دن ہو گئے ہیں سات دن جس دن پہلے دن پانی آیا ہے اس دن کی یہ کشتی ادھر ہے دو نوجوان مرکزی مسلم لیگ کے ادھر وہ حاضر ہمارے پہ چوبیس گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے جب مرضی کوئی بھائی کا فون آتا ہماری فیملی ادھر فسی ہوئی ہے یہ فوراں بھائی جاتے ہیں فی سبیر اللہ کوئی پٹرول کا لالچ نہیں ہے کوئی قرائے کا لالچ نہیں ہے یہ بھائی فوراں ادھر جاتے ہیں اس فیملی کو اٹھا کے لاتے ہیں ادھر لا کے بان کے اوپر خوشک جگہ پر ان کو کھڑا کرتے ہیں ان کو کھانا مہیا کرتے ہیں اس کے بعد دعائی میڈیکل کیمپ جو لگائے ہیں ان کو دعائی فری مہیا کرتے ہیں ہمارے ادھر کے انہاں حلقہ ایک سو ناسی کے میدوار سردار منیر سین رائی ہیں شام گوڑ کے رہنے والے ان کا بہت اچھا کردار ہے مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ اور انہوں نے بہت ماشاء اللہ تعامل کیا اور یہاں پہ جتنے لوگ مزید اور ہیں جو ووٹوں کے حوالے سے نکلتے ہیں لوگوں کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم آنے والے دنوں میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ تو سیاسی بیس پر کرتے ہیں وہ نظر آتا ہے لیکن جو جو اس وقت بھران آیا اس کے دوران کوئی بھی بھی آنے پہ نہیں نکلتے ہیں کوئی بھی ادھر نہیں آیا پی ٹی آئی والے کوئی بھی نہیں آیا بڑا زمیدار بھی نہیں آیا نون لیگ کوئی بھی نہیں آیا اگر ادھر جماعت پہنچے تو وہ مرکزی مسلم لیگ کی جماعت پہنچے اور ہم تو یہ عید کرتے ہیں کہ سب بھائی سب دوست سب فیملی سب بڑے بڑے تاجر سب مل کر مرکزی مسلم لیگ کا ساتھ دیں یہ ہمارے بھائی اوپر جائیں گے انشاءاللہ فیصلے بہتر ہوں گے معاملات انشاءاللہ صدر جائیں گے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مرکزی مسلم لیگ کو ضرور ایک باد موقع دینا چاہیے ان بھائیوں نے بہت بہت زیادہ ادھر تامن کیا ہے بہت زیادہ بھائیوں کے ساتھ اچھا تلے کیا ہے دعائی فری مہیا کیا ہے کھانے فری مہیا کیا ہے ان بھائیوں کو کون سا لالچہ ہمارے ساتھ جو آگے ادھر دن رات کی میند کر رہا ہے ہمارے پاس ادھر ون ون ٹو ٹو والے آئے ہیں ایک دن ان کی کشتی آئی ہم نے بولا یہ اور سامنے ہماری فیملی ہے ان کو نکال دیں انہوں نے کہا مولا ہماری کشتی بھائی خراب ہوگی اب یہ ادھر نہ جا سکتی ہے نہ آ سکتی ہے ہم نے ان کو بولا کہ بھائی پھر آپ ادھر لینے کے آیا ہے اس کو اٹھائیں اور اپنی گاڑی میں ڈال کر لے جائیں آپ کا ادھر کیا کام ہے آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے ادھر صرف تصویریں دینی ہیں تو آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ادھر آنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے آپ لے جائیں اس کو اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کشتیاں اٹھائی ہیں وہ لے گا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا پہلے دن سے رکھ کر آج تاکہ یہ بھائی ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں یہ بھائی دن رات چوبیس گھنڈے ہماری خدمت کر رہے ہیں یہاں پہ ٹوٹل جو ہیں یہاں پہ جو ہریہ بنتا ہے تو میں اس کی تعداد نہیں لگا سکتا کیونکہ جہاں تک میں نظر لگا رہا ہوں یہ تو انڈیا کے بالکل جی جی بہت آگے تک یہ پانی کا ریلہ گزرا پانی کی جو میں نے صورتحال دیکھی ہے وہ بہت دور تک دکھائی دے رہی ہے لیکن یہاں پہ جو جو لوگ مقامی تھے چھوٹے جو تاجر تھے وہ مجھے دکھائی نہیں دیئے کیونکہ یہاں پہ ایک چھوٹ شرابہ ہوتا ہے نظر آتا ہے ان لوگوں کو اور ظاہر ہے کہ گھر ان کے متاثر ہوئے ان کے فصلیں متاثر ہوئیں ان کے مویشی جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں جی ہمارا جو معاملہ یہ ہے کہ پیچھے گاؤں ہمارا وہ اس گاؤں میں ہر کسی نے اپنی کونہ کو ریش کا انتظام کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے جو دیرے ہیں ہم نے ریشیں رکھی ضرور ہیں وہ سامنے دیکھے کیمرہ لگائیں وہ سامنے ریش ہے اس کے ساتھ بہت ساریے دیرے ٹاریاں ہیں جیسا کہ یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی دیرہ ادھر سو اکڑ کے مالک ہیں اس میں بھی پانی چلا گیا یہ بھائی کے سامنے وہ چھات پہ کوئی سمان رکھا انہوں نے اچھا رہا ہوں یہ تو بیسیکل ادھر کے رہنے والے تھے پیچھے گاؤں میں یا پیچھے مقامی ہی ادھر کے رہنے والے ہیں ان بھائیوں کو اگر نکالا تو ہمارے مرکزی مسلم لیگ بھائیوں نے نکالا ہے وہ اپنی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے ادھر سے اتار کے یہ بھائی لے کے ہیں سکی جگہ پہ انہوں نے چھوڑا ہے ابھی تک ان کا سمان جو ہے ان کے اوپر وہ مکی وغیرہ ان کی چھتوں میں پڑی ہوئی ہے ان کی ریش میں سارا پانی ہے ہماری ریش میں ادھر مسجد بھی ہے اور ہم نے اپنا ڈیرہ بنایا ہوا ہے 35 اکڑ کے ہم مالک ہیں ان سارے رکمنتہ کے مسجد کی دیوار کے ساتھ مسجد کے اندر بھی پانی ہے سارے رکمنتہ سارے رکمنتہ